اگر آپ ایک عرصے سے سموکنگ کر رہے ہیں تو شاید آپ سوچتے ہوں کہ اسے چھوڑنے کا اب کیا فائدہ ہے کہ جسم میں جو مسئلے ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں یا پھر اگر آپ چھوڑ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا جسم نیکوٹین کی جسم مقدار کا عادی ہو چکا ہے وہ مقدار نہ ملنے پر جلد ہی آپ کو دوبارہ سگرٹ پینے پر مجبور کر دیتا ہے تو اس ویڈیو میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ سگرٹ چھوڑنے پر جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے اور کتنے عرصے بعد آپ کا جسم اپنے سارے سسٹمز کو ریپیئر کر پاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سگرٹ نوشی چھوڑتے ہوئے جسم میں ہونے والی نیکوٹین کی کمی سے کیسے نپٹا جائے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک سگرٹ ختم کرنے کے بعد اگلے تیس منٹ تک کوئی سگرٹ نہیں پیتے تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے اصل میں جب آپ ایک سگرٹ پیتے ہیں تو آپ کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے بلڈ پریشر فلکچوئیٹ کرتا ہے اور ہارٹ بیٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل کو نارمل سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ سگرٹ پینے والے لوگوں کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اب سگرٹ پینے کے تقریباً تیس منٹ بعد آپ کا پلس ریٹ اور بلڈ پریشر نارمل حالت میں آتا ہے اور سگرٹ چھوڑنے کے صرف بارہ گھنٹے کے اندر اندر آپ کے جسم میں کاربن مونو اکسائیڈ کی مقدار آدھی رہ جاتی ہے کاربن مونو اکسائیڈ سگرٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک گیس ہے جو آپ کے خون میں اکسیجن کے فلو میں رکاوٹ ڈالتی ہے اس گیس کی مقدار کم ہونے پہ آپ کے جسم میں اکسیجن کی مقدار نارمل ہونے لگتی ہے اور سگرٹ چھوڑنے کے صرف چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر یہ سمجھ لیں کہ آپ کا دل آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کیونکہ آپ کے دل کو آپ کے جسم میں اکسیجن کی مقدار کو نارمل رکھنے کے لیے زیادہ زور سے خون پمپ نہیں کرنا پڑتا جس سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں سگرٹ چھوڑنے کے تین دن کے بعد آپ کو دوسری کھانے والی چیزوں کی سمیل اور ذائقہ اچھی طرح محسوس ہونے لگتا ہے اور آپ کے لنگز کلیر ہونے لگتے ہیں بلگم بھی کم ہونے لگتا ہے نیکوٹین ختم ہونے کو ہوتی ہے اور سگرٹ چھوڑنے والا شدید تھکاوٹ انگزائیٹی اور سردرد وغیرہ محسوس کرنے لگتا ہے یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب سگرٹ چھوڑنے والے کو انتہائی مضبوطی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے جب وہ اس مشکل مرحلے اور چند دنوں کی عذیت سے نکل جاتا ہے تو آگے اس سب پر کابو پانا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انسانی جسم میں خود کو رپیئر کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھی ہے سگرٹ چھوڑنے کے تقریباً دو ہفتے میں آپ کا جسم انرجی سے بھرپور ہونے لگتا ہے اگر آپ اکسسائز کرتے ہیں تو پہلے کی نسبت کم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کے لنگز پہلے سے مضبوط ہوتے ہیں آپ کے جسم میں خون کا فلو اور اکسیجن کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے اور اس دوران آپ کے لیے ہارٹ اٹیک کا خطرہ مزید کم ہو جاتا ہے اگرچہ آپ اب بھی کبھی کبار سگرٹ کی طلب محسوس کرتے ہیں خصوصاً جب آپ اداس ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی اور ٹرگر پہ یہ ٹرگر ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے سگرٹ چھوڑنے کے ایک سال میں آپ کے لنگز سگرٹ کی اثرات سے تقریباً پاک ہو چکے ہوتے ہیں ان کی نالیاں جو لمبا عرصہ سموکنگ کرنے کی وجہ سے سکڑ چکی ہوتی ہیں زیادہ کیسز میں سو فیصد تک نارمل ہو چکی ہوتی ہیں آپ کا ایمیون سسٹم مضبوط ہو چکا ہوتا ہے اور پہلے کی نسبت بیماریوں سے اچھی طرح لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے سگرٹ چھوڑنے کے پانچ سال بعد آپ کے لیے ہارٹ اٹیک اور کسی بھی دوسرے سٹروک کے چانسز اتنے ہی رہ جاتے ہیں جتنے کے کسی بھی دوسرے آدمی کے لیے جس نے کبھی بھی سگرٹ نہ پیے ہوں اگرچہ شروع کے چند ہفتے آپ کو کسی عذاب سے کم نہیں لگتے اور آپ سردرد، تھکاوٹ اور انگزائٹی جیسی چیزیں محسوس کرتے ہیں نیکوٹین کی اس کمی سے نمٹنے کے لیے مارکٹ میں میڈیسن موجود ہیں جو آپ کی نیکوٹین کی طلب کو دباتی ہیں اکثر میڈیسن ایسی بھی ہیں جب آپ کچھ عرصہ سگرٹ چھوڑنے کے بعد اگر بے احتیاطی کر کے سگرٹ دوبارہ پیتے ہیں تو ان سگرٹ کا لطف بلکل نہیں آنے دیتی تو اصل میں سگرٹ چھوڑنے کے لیے دو باتیں اہم ہیں ایک یہ کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور نیکوٹین سے نمٹنے کے لیے کوئی پریسکرپشن لکھوائیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کی قوت ارادہ کتنی مضبوط ہے اور آپ سموکنگ چھوڑنے کے لیے کتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اس کام میں موٹیویٹ رہنے کے لیے ان وجوہات اور خطروں کو زیادہ ذہن میں رکھئے اور دہراتے رہیے جس کی وجہ سے آپ سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پساندائی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ ضرورت سے کم نیند لیتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے موبائل فون کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو میرے چینل پر ایک اور ویڈیو ہے جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ